ناظرین آج بات کریں گے ترکی میں موجود ایک ایسے ریسٹورینٹ کی جہاں کوئی بھی جاتا ہے تو اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے کیونکہ اس ریسٹورینٹ میں داخل ہونے کا سب سے پہلا کانون یہی ہے کہ آپ کے فیس کے اوپر سمائل ہونی چاہیے جب تک آپ ہنسیں گی نہیں اور اپنے چہرے پر سمائل نہیں لیں گے تو آپ اس ریسٹورینٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے دروازے کے اندر ایسے سینسرز لگے ہوئے ہیں جو تب تک اوپر نہیں ہوتے جب تک آپ اپنے فیس کے اوپر سمائل نہ لاؤ ناظرین آپ یہ سب سے پہلے ویڈیو دیکھئے پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سینسرز کیوں لگائے گئے ہیں اور اس کے بارے میں اس کے اونر کا کیا کہنا ہے موسیقی ہوں لے کے آنا پڑتا ہے ویسے یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ سارے دن کی ٹینشن پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے فیس پر سمائل لے کے آتا ہے اور ہستے ہوئے ریسٹورینٹ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی سکون جو ہے وہ ملتا ہے اس کے علاوہ ریسٹورینٹ میں اگر آپ ہستے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کافی کا ایک فری کپ بھی دیا جاتا ہے اس ریسٹورینٹ کے اونر سے جب بات کی گئی کہ آپ کا اس طرح کی یونیک دروازے کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا تو اونر نے کہا کہ میں جب دیکھتا تھا کہ لوگ دن بھر کی تھکاوت کام اور پریشانیوں کی وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں اور ریفریشمنٹ کے لیے جب اس ریسٹورینٹ میں آتے تھے تو ان کے فیس جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے تھے تو میں نے یہ فیسرہ کیا کہ ایک اس طرح کا دروازہ لگایا جائے یا ایک اس طرح کا قانون بنایا جائے کہ اس ریسٹورینٹ میں جو بھی آئے وہ جب انٹر ہو تو انٹر ہونے کے بعد سے ہی اپنے سارے دکھوں پریشانیوں کو کچھ وقت کے لیے بھول جائے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کیا پاکستان میں بھی اس طرح کے سینسز جو دروازے ہیں وہ لگوانے چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے